بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کی خدمت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک محجزہ لے کر حاضر ہوئی ہوں اگر آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ محجزہ پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا جزاک اللہ رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ محظمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مقام کبہ پر رک گئے اور ارشاد کیا کہ میں اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میرے بھائی علی علیہ السلام نہ آ جائیں سلیمان فارسی اس وقت تک مدینہ میں ایک یہودی کے غلام تھے اور اپنے مالک کے خجوروں کے باغ میں پانی دیتے اور ان کی حفاظت کیا کرتے تھے حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات معلوم کرتے رہتے تھے لہٰذا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کی خبر سنی تو خجوروں کا ایک طباق لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتیں بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ مسافر ہو کر یہاں تشریف لائے ہیں لہٰذا میں اپنے صدقات آپ کی خدمت میں لائیا ہوں آپ ان کو تناول فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسحاب سے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر ان کو تناول کرو مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کچھ تناول نہ فرمایا جناب سلیمان کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے خالی تھال لے جاتے ہوئے سلیمان فارسی زبان میں کہنے لگے کہ ایک علامت تو معلوم ہو گئی پھر دوسرا تھال کجوروں کا لاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پیش کرتے ہوئے ارز کیا کہ یہ کجوریں بطور حدیہ ہیں قبول فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیہ قبول فرمایا خود بھی یہ خرم تناول فرماتے اور جگر اسحاب کو بھی دیئے کہ وہ بھی کھائیں جب وہ کھا چکے تو سلیمان نے تھال لے لیا اور کہا دو علامتیں تو پوری ہو گئیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد تباف کرتے رہے اور مہر نبوت کو ڈھونتے رہے اور بلا آخر انہوں نے مہر نبوت کو دیکھ لیا اور جان لیا کہ یہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں سلیمان فارسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت حال فرمایا تو سلیمان نے ارز کیا کہ میں ایک یہودی کا غلام ہوں لیکن میں اب آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں لہٰذا آپ اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کچھ رقم دے کر چھٹکارہ حاصل کر لو سلیمان علیہ السلام نے یہودی کے پاس جا کر کہا کہ میں چونکہ مسلمان ہو چکا ہوں اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی شروع کر دی ہے اس لیے مجھ سے کچھ رقم لے کر مجھے ازاد کر دیا جائے یہودی نے کہا کہ اس شرط پر تمہیں ازاد کروں گا کہ اگر دھم پانچ صدق جوروں کی گٹلیوں کو لگاؤ جب وہ بڑھ کر پھل دینے لگیں تو ان کو میرے حوالے کر دو اور اس کے علاوہ مجھے چالس اوکیا سونا بھی دو تب میں ازاد کروں گا جناب سلیمان نے حدمت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش ہو کر تمام واقعات سے آپ کو آگا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واپس جا کر اس سے یہ شرط لکھوا لاؤ تاکہ بعد میں وہ اس سے انکار نہ کر سکے جناب سلیمان علیہ السلام گئے اور وہ شرائط نامہ لکھوا کر لائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلیمان کو پانچ ست خجوروں کی گھٹلیاں لانے کا کہا جو سلیمان نے لا کر پیش کر دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھٹلیاں جناب مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے کر دی اور سلیمان کو لے کر اس جگہ تشریف لے آئے جہاں اس یہودی نے درخت لگانے کا کہا تھا سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ اپنی انگشتے مبارک سے زمین میں شگاف کرتے جاتے اور کہتے جاتے کہ اس میں گھٹلی ڈالتے جاؤ اور ساتھ ہی آپ اس پر مٹی ڈال کر دو انگلیوں کو کھولتے تو وہاں پانی کا ایک چشمہ جاری ہو جاتا جس سے وہ جگہ سراب ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری جگہ چلے جاتے اور یہی عمل کرتے جب دوسری جگہ گھٹلیاں بو چکے ہوتے تو پہلی جگہ پر ایک درخت اگ آتا جس میں خرمے لگے ہوتے سبحان اللہ اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ ساتھ گھٹلیاں بوئیں اور وہ تمام پھلدار خجوروں کے درخت بن گئے سبحان اللہ یہودی جو ساتھ ساتھ چل رہا تھا یہ نظارہ دیکھ کر کہنے لگا کہ واقعی قریش سچ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر ہیں پھر بولا کہ اے سلمان میں نے خجوروں کا باق تو لے لیا لیکن وہ چالیس کو کہیا سونا کہاں ہیں یہ سنتے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے سے ایک پتھر اٹھایا تو وہاں سونا نظر آ گیا اور وہ سونا کہیں زیادہ بہتر تھا جو یہودی کو دے دیا گیا اور یہودی نے جب اس سونے کا وصل کیا تو نہ وہ کم تھا اور نہ زیادہ بلکہ ٹھیک چالیس اوکعیہ سونا تھا سبحان اللہ لہذا جناب سلمان فارسی اب ازاد ہو کر خدمت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عمر بھر سچے دل سے آپ کی خدمت کرتے رہے جزاک اللہ اگر آپ کو میرا یہ واقعہ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا جزاک اللہ